السلام علیکم میو شفی بلوچ آج سندھ آئی کورٹ میں صبح میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرلے کے نقاط کے حوالے سے کہم سماعت ہوئی ہے جہاں پر الیکشن کمیشن اور اس کے لئے مختلف فریقے ان عدالت میں پیش ہوئے ہیں لیکن آج الیکشن کمیشن کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ کل یعنی کہ نو نومبر کو انتخابات کے حوالے سے جو ہے وہ ایک میٹنگ کال کی گئی تھی لیکن عام تحتیل کی وجہ سے میٹنگ منعقید نہیں ہو سکی اب آئندہ میٹنگ جو ہے وہ پند رام آباد میں منعقید ہوگی جہاں پر سیکیٹری داخلہ سمیت تمام جو ہے وہ فریقین کو تمام اسٹیکولڈرز کو طلب کیا گیا ہے کہ وہ دوسرے مرلے کے انتخابات کے شیڈول کے حوالے سے جو ہے پر تجاویزات پیش کریں اور اس دوران جو ہے وہ انتخابات کے حوالے سے شیڈول کا اعلان بھی کیا جائے گا آج عدالتی کارروائی میں مزید کیا پیش افت ہوئی ہے اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر کورٹ ریپورٹر جیو نیو سے تعلق ن ہمارے امین انور آئی انسر جانتے ہیں جی امین انور آج سبائی الیکشن کمیشن کی جانب سے تیجلی جواب بھی جمع کرائے گیا تھا اس میں کیا موقع پکتار کیا گیا ہے جی دیکھیں شفی بنوش صاحب آج سبائی سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرلے کا انعقاد سے متعلق درخواستوں کی سماعت تھی جس میں پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی نے یہ درخواستیں دائر کے رکھی ہیں اور آج الیکشن کمیشن کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا ہے کہ نو نومبر کو جو میٹنگ رکھی گئی تھی تمام سٹیک ہولڈرز کی عام تحتیل کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکی ہے اب یہ جو میٹنگ ہے وہ پندرہ نومبر کو شیڈول کی گئی ہے جس میں سیکیٹری انٹیریئر اس کے علاوہ آئی جی سندھ چیف سیکیٹری سندھ اور جو سیاسی جماعتیں ہیں اس میں بلاول بھٹو زرداری ایمکیوم سے خالد مقبول صدیقی اور جماعت اسلامی سے حافظ نیم اور رحمان کو جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ وہ اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے آفیس پہ پیش ہو پندرہ نومبر کو یہ تاریخ حبر رکھی گئی ہے لیکن جب سما تھی تو عدالت کو آج یہ بتایا گیا الیکشن کمیشن کے جو لو آفیس ہیں عبداللہ ہنج رہا انہوں نے عدالت کو بتایا کہ نومبر کو جو میٹنگ ہونی تھی وہ نہیں ہو سکی کیونکہ پبلک ہالیڈے ہو گیا تھا اس پر چیف جسٹس سندھ ہائی کورڈ جسٹس احمد علیہ مشیخ نے خاصی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی سکول تھا کہ چھٹی ہو گئی تو میٹنگ نہیں ہو سکی جبکہ جسٹس یوسف علی سید نے ان سے یہ کہا کہ بار بار بلدیاتی انتخابات کیوں ملتوی کیے جا رہے ہیں سیکیورٹی کا مسئلہ ہے جبکہ چیف جسٹس میں رمانس دیتے ہوئے کہا کہ کراچی اور ہی ایتراباد میں الیکشن کیوں نہیں کروا رہے آپ کی ذمہ داری ہے الیکشن کروانا تو اس پر جو آئی جی سندھ اور ڈی جی رینجرز کی جانب سے بھی کوئی جواب جمع نہیں کرائے گیا اور ایڈوکیٹ جنرل سندھ عدالت میں پیش ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ایک ہفتے کی مولت دی جائے جس پر عدالت نے کہا کہ وہ مزید تاخیر نہیں چاہتے ہیں اور فوری طور پر الیکشن جو ہے وہ کرائے جائیں اور الیکشن کمیشن کے وکیل نے یہ بھی بتایا کہ سندھ حکومت نے درخواست کی ہے کہ پولیس جو ہے وہ سہلاب زدگان کے لیے امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہے سیکیورٹی جو ہے وہ فرام نہیں کر سکتے تو جس پر عدالت نے یہ استفسار کیا کہ بتائیں سہلاب زدگان کے پاس پولیس کیا کر رہی ہے کون سی ڈیوٹی ہے اور کون سے گاؤں دیہات ایسے ہیں جہاں پر پولیس نے جو ہے وہ سہلاب متاثرین کے لیے کوئی ریسکیو آپریشن کیوا ہو عدالت نے آئینہ سماعت پر یہ کہا ہے کہ مجموعی طور پر بتایا جائے کہ سندھ میں کتنی نفری ہے پولیس کی کہاں کہاں تائنات ہے اور رینجرز سے مطالق بھی عدالت میں یہ ڈیٹیلز طلب کر لی ہیں کہ آئینہ سماعت پر بتایا جائے کہ کتنی رینجرز کی نفری ہے صبح میں اور کہاں کہاں تائنات ہے اس حوالے سے جو ہے وہ تفصیلی ریپورٹ پیش کی جائے عدالت نے اپنے حکم نامے میں یہ کہا ہے کہ آئینہ سماعت پر جو چودہ نومبر کو رکھی گئی ہے اس میں آئی جی سندھ ڈی جی رینجرز یا ان کے نمائندے جو ہے وہ سینئر افسران جو ہے وہ عدالت میں پ دیشوں اور عدالت کو جو ہے وہ اسسٹ کر سکیں جماعت اسلامی کے وکیل آہ اسمان فاروق نے بھی عدالت سے استدا کی کہ آئی جی سندھ اور ڈی جی رینجرز کو ذاتی حیثت میں طلب کیا جائے تاہم الیکشن کمیشن کے جو لا آفیسر تھے انہوں نے عدالت سے ایک مرتبہ پھر استدا کی کہ جو میٹنگ ہے سٹیک ہولڈرز کی وہ پندرہ نومبر کو ہے لہٰذا سماعت بھی جو ہے وہ پندرہ نومبر کے بعد رکھی جائے لیکن عدالت نے یہ ریمارکس دیئے کہ ہمیں جلاس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے کراچی اہدراباد میں الیکشن کرائے جائیں اور عدالت نے پولیس کی ڈپلائیمنٹ اور رینجرز کی تفصیلہ طلب کرتے ہوئے کیس کی جو مزید سماعت ہے وہ چودہ نوم نومبر کے لیے ملتوی کر دی ہے اب دیکھتے ہیں کہ چودہ نومبر کو کیا جواب آتا ہے نفری کے حوالے سے آج جی سن کے حوالے سے عدالت کو بتایا گیا ایک تو ہم نے دیکھا الیکشن کمیشن کی جانب سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی سن میں ایک سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی تھی جو اس وجہ سے انتخابات میں تین مرتبہ جو ہے وہ مرتبہ کیے گئے انتخابات میں لیکن یہ بتا ہے کہ اس پر چیف جسٹس نے برامی کا اظہار کیا کہ آخر ایسی صورتحال تو ہے نہیں بزار اس پ چیف جسٹس کے یہی رمارکس تھے کہ انہوں نے سندھ حکومت نے بھی کہا اور الیکشن کمیشن نے بھی کہا کہ وہ بلدیاتی انتخابات کرانا چاہتے ہیں تو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ بلدیاتی الیکشن ہوں لیکن انہوں نے یہ کہا کہ کون کون سے ڈسٹک ہیں جہاں پر بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں تو انہیں بتایا گیا کہ حیدراباد، تھکٹا، مٹیاری، ٹنڈالویار اور اس کے علاوہ کراچی کے جو ڈسٹک ہیں وہ وہاں پہ بھی تو الیکشن ہونے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے عدالت کو یہ کہا گیا کہ انہوں نے ایک پرپوزل بھی دیا ہوا ہے کہ پہلے کراچی میں بلدیاتی انتخابات کرا لیے جائیں اس کے بعد دیگر علاقوں میں تو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ رہنے دیں آپ کے جو پرپوزل ہیں وہ اپنے پاس رکھیں کہ ہم عدالت نے یہ کہا ہے خاصی برمی کا اظہار کیا آج بھی کہ کون سی سرگرمی ہے جہاں پر پولیس کو جو ہے وہ ڈیپلائی کیا گیا ہے سلام متاثرین کے حوالے سے اور کیوں بلدیاتی انتخابات جو ہے وہ نہیں کرائے جا رہے ہیں اب میٹنگ ہونی تھی نو نومبر کو لیکن پبلک ہالیڈے کی وجہ سے نہیں ہو سکی اس کے لئے ہوا جماعت اسلامی کی بھی ایک درخواست تھی جس میں بلدیاتی حلقہ بندیوں کی حوالے سے کچھ اترازات اٹھائے گئے تھے تو وہ درخواست پر کاروئی کہاں تک پہنچی دیکھیں وہ درخواست جو ہے وہ اینکی این کے کچھ سابق عہددارہ ہیں میئر ڈیپٹی میئر کے ان کی جانب سے جو ہے وہ دائر کی گئی تھی لیکن اس پر ایسی کوئی خاص پیشرفت نہیں ہوئی حلقہ بندیاں پہلے سے ہو چکی ہیں آپ کو پتا ہے معاملہ بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرلے کا ہے اور یہ جو بار بار التوا کیا جا رہے ہیں تاخیر کی جا رہے ہیں تاخیری حربیں استعمال کیا جا رہے ہیں سندھ حکومت بار بار یہ جواز پیش کرتی ہے سیکیورٹی ریزن کا لیکن عدالت بھی اس سے کوئی خاص مقمن آج دکھائی نہیں دی کہ سیلابی صورتحال اب سیلاب کو تقریباً دو سے تین ماہ جو ہے وہ گزر چکے ہیں لیکن بلدیاتی انتخابات کا جو عمل ہے وہ نہیں ہو سکا آگے نہیں بڑھ رہا ہے بار بار الیکشن کمیشن کو یہی درخواست کی جا رہی ہے سندھ حکومت کی جانب سے کہ وہ سیکیورٹی فرام نہیں کر سکتے ہیں پولس موجود نہیں ہے اس طرح کی بہت سارے تاخیری حربیں یقیناً استعمال کریں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جس طرح کی سرگرمیاں ہونی چاہیے اب تیس اکتوبر کو یہ بلدیاتی انتخابات ہونے تھے لیکن حکمران جماعت اس بات پہ جو ہے وہ بلکل کنونس نظر آتی ہے اور بلکل مطمئن نظر آتی ہے کہ بلدیاتی انتخابات نہیں ہونے دونوں جو جماعتیں ہیں ایمٹیو ایم اور پیپلز پارٹی دونوں مطمئن ہیں کہ بلدیاتی انتخابات نہیں ہونے اسی لئے ان کی جانب سے نہ تو شہر میں کوئی سرگرمی نظر آتی ہے نہ کوئی کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور کہ عوامی جو استعمال ہوتے ہیں جو جلسے ہوتے ہیں اس طرح کی کوئی انتخابی سرگرمیاں ان دونوں جماعتوں کے جانب سے ہمیں نظر نہیں آتی اور لگتا یہی ہے کہ ان دونوں جماعتوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بلدیاتی انتخابات نہیں کرائے جائیں اور جس طرح معاملہ چل رہا ہے ایڈمنسٹریٹر اور جتنے بھی انتظامی معاملات ہیں وہ دونوں جماعتیں آپس اس میں مل بیٹھ کے جو ہے وہ تیہ کر لیں اور اسی طرح معاملات چلتے رہیں جبکہ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف چاہتی ہے کہ بلدیاتی انتخابات کا جو دوسرا مرلہ ہے وہ جلد از جلد کرایا جائے اس میں مزید تاخیر نہ کی جائے اور جماعت اسلامی کی جانب سے آپ کو پتا ہے کہ بھرپور انتخابی مہم بھی چلائی گئی ہے اور چلائی جاتی رہی ہے ابھی بھی یہ دونوں درخواستیں ہیں اسی لئے یہاں پر آئی ہے کہ جلد از جلد بلدیاتی انتخابات کا جو دوس دوسرا مرلہ ہونا ہے کراچی اور ہیدرباد دیویزن میں وہ کرائے جائے بہت بہت شکریہ